السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کریم آپ سبھی کو خوش رکھے آباد رکھے اور بالخصوص ظالموں کی نظر سے آپ کی بہتر حفاظت فرمائے آج جو میں خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ضرور آپ کو حیران کر دے گی پریشان کر دے گی ایک درد ناخبر ایک افسوس ناخبر انتہائی افسوس ناخبر آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں ہندوستان عزیز ملک کے اندر ایک مشہور و معروف شہر ہے جس شہر کا نام بومبے ہے یعنی مہاراشترا کے اندر یہ شہر آتا ہے اسی شہر سے یہ حیرت و انگیز خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں مکمل دیکھیں اور اس سے ایک ہدایت حاصل کریں اس سے بہت ہی اچھی ہدایت آپ کو ملے گی اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ناظرین اکرام بومبے کے اندر یہ معاملہ سامنے پیش آیا ہے کہ وہاں پر ایک سولہ سال کی لڑکی پرگنینڈ ہو گئی لیکن جب وہ لڑکی پرگنینڈ ہوئی تو گھر والوں کو پریشانی محسوس ہوئی کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا یہ خبر بومبے سے ہے بومبے کے اندر ایک سولہ سال کی لڑکی یعنی کم عمر ہے بھی اور سولہ سال میں وہ پرگنینڈ ہو گئی یعنی حمل سے ہو گئی جیسے ہی وہ پرگنینڈ ہوئی گھر والے پریشان ہو گئے کہ آخر ہماری بچی کو پریشانی کیا ہے دکت کیا ہے یہ پریشانیاں کیوں محسوس ہو رہی ہیں ہماری بچی کو یہ بیماریاں کیوں محسوس ہو رہی ہیں تو ماں باپ ہوتے ہیں میرے بھائی یاد رکھیں ہمیشہ ماں باپ فوراً اپنی اس بیٹی کو لے کر کہ ہسپیٹل جب پہنچے اور ڈوکٹر حضرات سے جب یہ بات کہی کہ ہماری بچی کو دکت محسوس ہو رہی ہے دیکھیں پریشانی اور بیماری کیا ہے ہماری بیٹی کو جب اس کو چیک کیا گیا تو ڈوکٹروں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی حمل سے ہے یعنی پرگننٹ ہو چکی ہے اس بات کو سن کر کے ماں کے بھی اور باپ کے بھی ہوش اڑ گئے اور ان سے بالکل بھی رہا نہ گیا اور جب تشویش کی جانکاری لی کہ آخر اس طرح کے معاملے سامنے پہ جب اس بات کی پوری جانکاری اپنی بیٹی سے لی کہ بیٹی اس طرح کے معاملے سامنے کیوں پیش آئے تو بیٹی نے کلیر لی بتا دیا کہ یہ حمل جو ہے یہ پرگننسی جو ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ میرے ہی بھائی کی ہے جو کبھی کبھی ہم گھر کے اندر کر لیا کرتے تھے اللہ اکبر کبھی رہیے جملے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا بہرکیف آگے میں آپ کو بتاتا چلوں اور سمجھاتا چلوں یہ جو سب کچھ معاملات ہوتے ہیں نا آج کے دور میں یہ سب ہماری نادانی کی وجہ سے ہوتے ہیں ماباپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جس کی بنیاد پر اولاد اس طرح کے قدم اٹھاتی ہے چلیئے میں آپ کو حدیث پاک آپ پہ سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بالکل ترو تازہ ہو جائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً سالے چودہ سو سال پہلے اسی معاملے کے لیے کیا بیان فرمایا تھا اور یاد رکھیں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوں گے آخری دور میں ہوں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہوگی چلی میں آپ کو ابو دعوت شریف کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس سے آپ کے ذہن بالکل ترو تازہ ہو جائیں گے اور حضور پاک کی اس بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں کبھی بھی آپ کے سامنے پیش نہیں آئیں گے کے اندر بیٹا رہے یا بیٹی رہے جب یہ دس سال کے ہو جائیں تو ان دونوں کا بستر جو ہے الگ کر دیا جائے یعنی بیٹی کو الگ سولایا جائے اور بیٹے کو الگ سولایا جائے تو اگر ہم شریعت متحرہ پر عمل کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں تو ہم تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اس طرح کے تمام حادثات جو آج سامنے پیش آ رہے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا ہے آج کی معاملے یہ ہیں کہ اگر کالیجز میں یا اسکولز میں اگر بچی ہماری ڈانس کرتی ہے ناج گانا کرتی ہے اور وہ کسی سہیلی سے یا کسی ملنے والی سے اپنی ویڈیو بنا کر کے اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنی چچا وغیرہ کو اگر گھر آ کر کے دکھاتی ہے تو ہم فخر کرتے ہیں اپنا سینہ چوڑا کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ہماری بیٹی ہے کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے اور ناشتی ہے ایسی بچیاں ہوں چاہیں بچی ہوں میرے بھائی یاد رکھیں ایسے بچے آگے چل کر کے یعنی تقریباً اٹھارہ سال کی عمر کے بعد کے جو ان بچوں کی زندگی ہوتی ہے یہ بچے ماں باپ کے لیے آرام کا سبب نہیں بنا کرتے بلکہ یہ سارے بچے پریشانی کا سبب بنا کرتے ہیں تو بالخصوص ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ایک گیلی لکلی کی طرح ہوتا ہے آپ اس کو جیسا چاہیں ویسا بنا سکتے ہیں لیکن یہی چھوٹا بچہ جب تقریباً بارہ سے پندرہ سال کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ گیلی لکلی نہیں رہتا بلکہ سوکی لکلی بن جاتا ہے آپ اس کو اگر سمجھائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا یعنی ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے یا تو عوام کے سامنے آپ کو برا بھلا کہے گا یا گھر سے بھاگنے کی آپ کو دھمکی دے گا ترہ ترہ کی معاملات سامنے آتے ہیں آپ دیکھتے بھی ہوں گے آج کی دور میں تو بہرکیف ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنی بیٹیوں پر اپنے بیٹوں پر پرخلوس نظر رکھیں اور یہ جو حادثہ بومبے کے اندر پیش آیا ہے یہ ایک افسوس ناخبر ہے افسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے درندے پڑے ہیں کہ اپنی ہی بہن کے ساتھ ایک بھائی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے بہرکیف آج ہی ویڈیو کو اختتام میں یہی پر کرتا ہوں کل انشاءاللہ بہم دیتالا پھر ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ بالخصوص دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم